اسلام علیکم جی کیا حال چلائے دوستو کیسے ہیں سب لوگ آج پھر ہم اسلام آباد والے بھائیوں کا اور راول پنڈی والوں کا پارسل لے کے آئے ہیں بہت بڑا پارسل دوہزار گڑے کا پارسل یہ جائے گا پنڈی اسلام آباد یہ وہی بھائی ہیں جن کی اس دن رات لائیو ہم نے بنائی تھی آج پھر یہ آئے ہوئے ہیں پشاور کا پشاور آئے ہیں جی یہ مال لینے کے لیے ان کے ساتھ ہے یہی بھی ایک بھائی ہیں کیا لے جی کیسا محسوس کر رہے ہیں بھائی مزہ آ رہا ہے کیا بھائی جی کیا بھائی جی آج پھر روڈ پہ ہی ہم نے شگل میلہ لگایا ہوئے ہیں شگل میلے کا شگل میلہ اور شوک کا شوک کام کا کام اور شوک کا شوک پشاور یکتود بزار جی اسمان بھائی ویلکم ہو گیا موسیٰ شاہد موسیٰ ویلکم ہو گیا آپ کا بھی یہ جی پارسل جائے گا پنڈی اسلام آباد دوہزار گڑے کا پارسل ہے دوہزار تاوہ ڈیڑ تاوہ اور آٹا بابا جی پشاور پنڈی پنڈی ہے تو پشاور کس سے تو کاٹنی ہے گا جی جی موسیٰ بھائی انشاءاللہ جی یہ آج نکلے گا پنڈی اسلام آباد کے لیے انشاءاللہ دوہزار گڑا بھائیوں کا چونے سے جو ہے نا چونے وہ چونہ لگانے والوں سے بچ کے جس سے بھی آپ مال لیں گے ہم سے نہ لیں کسی سے بھی لیں تو سب سے پہلے اس کو ویڈیو کال پر لازمی لیں کیونکہ یہ جیسے سیزن نزدیک آ رہا ہے تو جو ہے نا سٹا خور اور دوکھے باز بھی جو ہے نا وہ بھی آ رہے ہیں تیزی سے بڑھ رہے ہیں جتنی آئیڈیاں بڑھ رہی ہیں اتنے دوکھے باز بھی بڑھ رہے ہیں تو کوشش کیا کریں جس سے بھی مال لیں تو لائیو کال پر لازمی لیں اس سے بعد میں آپ کوشش لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا پہلے ہی آپ اپنا پربند کر لیں یہ آڈا لگ رہا ہے آڈا پری امپورٹڈ جرمن میں کاڑ دار مکس پری بھی اپنے آپ کو بولے گی کہ میں ہوں انشاءاللہ یہ جی وجاہت میں بھی وجاہت کا ویڈیو میں لے آئے ہیں عثمان بھائی یہ دیکھیں یہ جی روڑ کے اوپر ہی ہم نے شگر میلا لگایا ہے روڑ کے اوپر ہی یہ دیکھیں ڈیڑ تاوے میں ٹیڑی پان نہیں آتا تاہر عثمان بھائی تاوے میں اور آڑے میں مل جائے گا ڈیڑ میں نہیں آتا نہیں ادھر نہیں آتا اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کے جو پارسل کی پیکنگ ہے نا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کسی کے پیج پہ نہیں ملے گی کہیں بھی نہیں آپ کو ملے گی یہ صرف ملے گی آپ کو پشاور میں یہ ہم کرتے ہیں روڑوں پہ پیکنگ کرتے ہیں بھائی روڑوں پہ اللہ کرے آپ کا پنجواہ بھی کھل جائے ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں باقی آپ لوگ کے عمال اس طرح کے ہیں موٹی دورے اڑانے آپ لوگ باز نہیں آتے اس لیے پھر مسئلے کریئٹ ہوتے رہتے ہیں دو تین سیزن اگر یہ مسئلہ کریئٹ نہ ہو تو امید ہو جاتی ہے کھلنے کی لیکن آپ لوگ باز آ جائے کریں موٹی دوروں سے یہ بھائی کو ہم نے اپنی طرح سے گفت دے رہے ہیں ساڑھے چار کی پتنگ کہتے ہیں جی میں نے اڑانی ہے ساڑھے چار کی یہ ساڑھے چار کی پتنگ بھی رکھ لی ہے بھائی کا نیچے نیچے رکھو جی اس کو کیسا شکل مل ہے بھائی موٹی دور پلس کیمیکل نہیں جی موٹی دوریں نہیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کی ایسے ہی قدمت کرتے رہیں گے کیسر خان ڈیڑھ داوہ بینسی پرائز انفوکس ان وقت ہے سیام ساجد آمین جی یہ ہمارا ایرخان بھائی آ رہا ہے جی یہ جی نئی پریاں ڈیڑھ داوے میں نئی وی آئی پی پریاں بہت پیاری پریاں یہ ہیں جیسے ڈیزائن اس کے ڈیزائن ہے ڈیزائن پریاں یہ چیک کریں کیسی زبرتست اس طرح کی آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی ڈیڑھ داوہ پریاں جیسے آپ ملے گی آپ کو مہر کائٹ ہاؤس سے ہمارے پیج سے اور ہم سے ملے گی انشاءاللہ کیسے پھولڈ آر وی آئی پی پریاں پیکنگ سے کشتی جفی کراتا کرتے ہوئے ہمارے شری جیسے دو نوجوان پیکنگ کے ساتھ جفی کراتے کر رہے ہیں جی ویسے پنجاب کھل گیا تو کی پی کے سے کوئی نہیں گیا پھر پیارے بھئی ہم پنجاب میں خود پنجاب میں آ جائیں گے یہ کونسی بات ہے پنجاب بھی تو ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے پنجاب کونسا پاکستان سے باہر ہے یا کی پی کے باہر ہے آجھے بندے میں بڑے پیڑے لگو جدر جس کی قسمت ہے اس نے ادھر ہی جانا ہے میری جان پشاور میں بسند نہیں ہوتی بھائی وکی بھائی لہور پشاور میں بسند نہیں ہوتی اور یار چھوٹی پتنگ نہیں یہ تو ویسے شوکیہ طور اس نے رکھوائی ہے میری جان یہ تو ویسے اس نے بولا کہ میں پتنگ اڑھانے کا شوق کرتا ہوں اتنا مال لینے کے بعد پتنگ نہیں وہ تو ویسے دی ہے انس کو تو ویسے اپنی طرف سے دیا ہے ہم لوگوں کسی بندے سے نہیں خبست کیا رہا ہے کسی بندے کے ساتھ محبت بھی تو ہوتی ہے نا لولی ڈیزائن برو ملکم جی ملکم لکی لوری یہ انشاءاللہ یکاتوز زندہ باد پشاور زندہ باد یہ اسلام آباد والے بھائی بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پیکنگ دیکھ کے یہ دیکھیں مسکر آ رہے ہیں مزے آل آور پاکستان ڈلیوری پورے پاکستان میں ڈلیوری یہ لگایا ہے نا اس دن ہم نے یہ اس دن پیکنگ کیا نا ہم نے زاہد اکارا زاہد اکارا یہ کون ہے زاہد عباد بٹھا ریحان پرنس اوہ بھائی کیا شکر اللہ کا ریحان بھائی آپ کے میسیجز میں نے ریڈ کی ہیں آئے ہوئے تھے سردار آزم مہر بھائی جی جی بیارہ مالکیسر خان شکریہ بھائی جان سردار آزم میں آ رہا ہوں پشاور موسٹ ویلکم جب آپ کا دل کریں بھائی جان ہم نے لاسٹ ایئر پشاور میں آ کے بسند کی تھی کی ہوگی بھائی جان لیکن ادھر بسند ہوتی نہیں ہے ویسی لوگ اتنی گھڑی اڑاتے ہیں سردار آزم موسٹ ویلکم جب آپ کا دل کریں آپ آئیں میری جان انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کا مال ملے گا اور آپ کے ساتھ ریعت بھی کریں گے خیصر خان آپ کسی بچے سے بھی پوچھ رہیں گے میں نے پشاور یا کتوت کائٹس مارکیٹ جانا ہے تو آپ کو وہ رستہ بتا دے گا انشاءاللہ چاروں طرف پیکنگیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی ہو رہی ہے یہ ادھر بھی کر رہے ہیں اور یہ ہم ادھر کر رہے ہیں ہر بندہ اپنی دکان کے آگے جگار لگا کے پیکنگ کر رہے ہیں امیر بھائی گریڈ جی امیر مہر بھائی آپ لوگ کی دعائیں آپ لوگ کا پیار محبت ہے آپ ہمیں پیار دیتے ہیں ہم آپ لوگ کو دیتے ہیں ایسے ہی شلصلہ چلتا رہتا ہے آپ لوگ کا اعتماد ہے کہ آپ ہم پہ اعتماد کر کے پیمنٹ بھی جواتے ہیں اور ہم بھی آپ کے اعتماد پہ پودا پورا اترتے ہیں ہم لوگ بھی اپنے دل سے مال کے پیکنگ کر کے آپ کو بھی جواتے ہیں اور سیفلی آپ لوگوں کو ملتا ہے جی جی زہد عباس بھٹا بھٹا ہاں بھٹا جی نائس بھائی عمر چودری شکریہ بھائی جان آپ لوگ کو پیار کا جب ہم لائیو آئے ہوں تو کوشش کر دیا کریں کہ دوسرے گروپوں میں تھوڑی تو ویڈیو شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل جاتا ہے بعض لوگ ہم سے شکیعت کرتے ہیں کہ عمر بھائی آپ کے نام پہ لوگوں نے ہم سے پیسے مگوا لی ہیں اور مال نمبر بلوگ کر گئے تو ایسا نہیں ہے ہمارے نام پہ آپ پیسے ایسے کیسے بھی سکتے ہیں میں اپنا ہر ہم ہر ویڈیوز میں اپنا نمبر منشن کرتے ہیں اس نمبر پہ ہماری ویڈس اپ ہوتی ہے ہمارا پورا اس ڈیٹا ہوتا ہے تو آپ وہ نمبر جو پیج کے اوپر نمبر ہو تو آپ وہ نمبر لیا کریں یہ بھی میں نے نمبر ایڈ کر دی ہے پن لگا دی ہے یہ نمبر ہے ہمارا یہ نمبر ہے اسی نمبر سے ہم ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے جس سے ہم ڈیل کرتے ہوں یہ میرا نمبر ہے مہر گائیڈ ہاؤس پشاور یہی نمبر آپ اسی نمبر سے آپ ہمیں ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں مال مگوا سکتے ہیں جیسے ہم سب کو انلائن مال بجوارے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی بجوائیں گے آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ اب میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں مال دکھاتا ہوں تو آج ہم چلتے ہیں شعب کی طرف یہ آگئے ہم اپنی شعب کی طرف اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں نئے نئے مال نئی نئی ایوریٹیز اور اکارہ سے آپ سے کسی نے مال لیا اکارہ میں بے شمار مال جاتا ہے اکارہ میں سائیوال اکارہ انشاءاللہ ہم آپ کو بجوائیں گے یہ بھی ایک پیارے بھائی کا مال ہم نے نکالا ہوا ہے جو ہم اننون پرسن اننون سٹی کا مال بجواتے ہیں وہ ایک ہی بھائی کا ہوتا ہے یہ ان کا ہی آج نکالا ہوا ہے اٹھ نو سو دن ہے اس میں آڑا ہے تاوہ ہے جیر تاوہ ہے یہ ہم بجوائیں گے انشاءاللہ آج گڑا ہر قسم کا ہمارے پاس آ چکا ہے یسے کہ سیزن دو تاوے میں دو تاوے میں ایک نئی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی ایک بھائی کا مال تھا یہ دیکھیں یہ دو تاوہ ہے اور امپورٹڈ وی آئی پی پی پر میں ہے اس میں دیر تاوہ پری مختلف قسم کی پرییاں مختلف قسم کے گڑے سارے مکس شامل کی ہیں ہم نے یہ دیکھیں یہ سارا مال آج جائے گا انشاءاللہ آئی ام فائن گروہ اوکے سید حسن مختار نکوی ویلکم ہو گئے آپ کا بھی جی پی او نہیں جی صرف ٹرک اڈا وہ بھی جو بندہ لیتا ہے اس کو ہم مکمل دیٹھیل دیتے ہیں ہر کشی کو نہیں دیتے تاوہ دیٹ تاوہ ہر قسم کا مال آگیا ہے اس کے علاوہ ہٹلر بہت ہی پیارا گیمیکل ہٹلر یہ دیکھیں گیارہ سو پچاس گرام ویٹ ہے اس کا گیارہ سو پچاس گرام ہر قسم کا راجہ نمان بھئی ہر قسم کا مٹیریل ہمارے پاس ہوتا ہے یہ دیکھیں بلڈ فائٹر لوکل والی تاوڑی سی یہ نو سو گرام والی ہے ہمارے پاس دو قسم کے مال ہوتے ہیں نارمل بھی ہوتا ہے اور امپورٹڈ بھی ہوتا ہے یہ بلڈ کی گوڑ ہے ہزار میٹر والی زیرو بائیس بلڈ ایس ایس کا برینڈ ہے یہ بھالا اس کے علاوہ ہر قسم کا کیمیکل ہے ڈرائگن بھی پڑا ہوا ہے ائر کینگ لابا لابا ٹاؤن زیرو اٹھائیس زیرو بائیس ہنٹر ہوت ٹی ایم اے کا اریجنل آرڈر کے لئے ہمارا آپ ویڈس ایپ گروپ پہ بھی ویڈس ایپ پہ جوا سکتے ہیں اسی پیج سے میں نے نمبر منشن کیا اس نمبر کو آپ کلک کریں یا اس ویڈیو کو آپ کلک کریں اس کے نیچے آپ کو لنک میرا ویڈس ایپ کا مل جائے گا ویڈس ایپ کا بھی یہی نمبر ہے یہی کال بھی کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اسی پہ ٹھیک ہے یہ آپ کو انشاءاللہ پورا ریسپونس ملے گا آپ کو ہمارے پاس آڈا تاوے میں ہر ورائٹی دستیاب ہے نارمل تاوہ بھی ہے آپ لوگوں کو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس سیل والا تاوہ بھی ہے جس میں وائٹ اور ریڈ کلر آپ کو ملے گا انتہائی مناسب قیمت ہے اس کی بائیس روپے میں ہے اور اچھے ہاتھ کا بنا ہوا بی ایپ بنا ہوا یہ چیک کریں وائٹ تاوہ بائیس روپے پرائز ہے یہ صرف یہ ایک دو ڈیڑھ تک یہ آپ کو بائیس کا ملے گا اس کے بعد یہ پھر مہنگا ہو جائے گا کیونکہ یہ ہم نے پھر سیل سے ہٹا دینا ہے ابھی تو مطلب ہم بجوارے ہیں جو سیلر جتنے سیلر لوگ ہیں وہ سارے ہم سے اس گوڑے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ بہت مقدار میں جا رہا ہے پنجے آپ کو کیونکہ سیلر کو جو سیلر ہوتے ہیں ان کو پروفٹ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے پھر ہم ان کے لیے پھر یہ تھوڑی سی ایٹم بناتے ہیں تاکہ ان کو یہ بکے ان کی تو یہ ہم نے دو کلر میں رکھا ہوا ہے پہلے تین تھے اب دو کلر رہ گئے ہیں اس میں بائیٹ اور ریڈ کلر آپ کو ملے گا سیل میں یہ میں نے نکالا ہوا ایک بائی کا یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر ہے اچھا پیپر لگا ہوا ہے اچھی چیز ہے مطلب نارمل گوڑا ہے لیکن اتنا نارمل نہیں ہے ریڈ کے لیے آپ میرے ان بوکس میں آ جائیں یا وٹس اپ پہ آ جائیں انشاءاللہ آپ کو پروپر ٹائم بھی دیں گے آپ سے اچھی ڈیل کریں گے انشاءاللہ ٹیڈی پان میں ٹیڈی پان اور سیکے والی تیلی والا چیک کریں بلیک تیلی والا بی ای پی ہے سارا ٹیڈی پان دس کلر ہیں اس میں بھی ٹیڈی پان میں بھی ہمارے پاس دس کلر ہیں آڑے میں ہمارے پاس وائٹ اور یہ پڑا ہوا ہے پلین میں بکایا کاردار پڑا ہوا ہے پتہیں گے ساڑھے چار کی ساڑھے پانچ کی ساڑھے چھے کی ڈیرہ تابے میں بہت خوبصورت بیزائن آئی ہوئے ہیں سارا جرمن اور انڈین مکس پیپر سارا لگا ہوا ہے اس کو یہ بھی بہت پیارا گھڈا بنا ہوا ہے اور یہ پیلا بہت مزے کا گھڈا ہے یہ بھی اس کی بستکے والی تیلی ہے جرمن پیپر میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے محاطب ہوں گے انشاءاللہ اگر آج لائف پیکنگ کی تو پھر انشاءاللہ لائف پیکنگ کے ہم دوبارہ آئیں گے گینٹے دو گینٹوں بعد نہیں دو دربائیس تو پھر ویڈیوز تو ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وقت پہ وقت سے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی آپ لوگوں سے باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں تب تک آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ نگے باہن بائی بائی